سٹارک کے پہلے اور میں روحید شرما نے چار گندے کھیلی چوکا شوکا ہو گیا، تھوڑا سا سنگل شنگل ہو گیا ذرا پچھ شچ کا آئیڈیا ہو گیا کہ اچھا یہ ہے اب روحید شرما گیر اپ تو ہو ہی رہے تھے اگلے ہی اور میں ہیزل بود نے کوہلی کو زیرو کی اوپر آؤٹ کر دیا روحید شرما کا غصہ تھوڑا سا اور پامپ اپ ہو گیا کہ آئی آر کھاتا بھی نہیں کھولا تم لوگوں نے میرے دوست کا ہیں اس کو زیرو پر آؤٹ کر دیا ٹیم ڈیویڈ نے ویسے کیچ اچھا لیا تھا لیکن روحید شرما دوسری اینڈ پر کھڑے بوال کا شکار ہو رہے تھے اور پھر ان کا بوال سارے کا سارا نکلا مچل سٹارک کے دوسرے اور میں ماشاءاللہ سے 29 رن کا پھٹا کھا کر گئے ہیں مچل سٹارک یعنی کہ پانچ کروڑ اوپر ہی کھا گئے جتنے پھر وہ بکے تھے آئی پی ایل میں اگر کروڑوں کے حساب سے بات کی جائے روحید شرما کو پاور پلین میں آؤٹ سائیڈ ڈی آف سٹمپ آپ بول کر رہے ہیں یہ تو کرمینل ہے بھائی روحید شرما کو تو پوری دنیا جانتی ہے کہ جب وہ نیا نیا آیا ہے تو آپ کے پاس چانس یہی ہے کہ آپ اسے میڈل اور آف سے اندر لے کر آو گے اس پر روحید شرما کے لبی و ہونے کے چانسز زیادہ ہیں روحید شرما اے جو تو مارنے والا نہیں ہے بلکل سٹارک نے پہلا گیند تھوڑا سا آؤٹ سائیڈ ڈی آف سٹمپ کیا بلہ گھوما ترچھا سا گیند بلے پر لگی اور اس کے بعد گیند اڑتی ہوئی جا کر گری ایکسٹرا کور کے اوپر سے چھیکا ٹھیک ہے یہاں سے ہوئی بسم اللہ یہ نمی ہے آنکھوں میں چھکے ایسے مارے ہیں کہ آنکھیں نم ہو گئیں ٹینشن نہیں لینی خارش نہیں ہے نمی صاف کی ہے اچھا پہلا بال آف سٹمپ آؤٹ سائیڈ ڈی آف سٹمپ چھکا کھا لی ہے دوسرا بال اسی جگہ پر اسی لینٹ کے ساتھ اور باہر کیا مطلب پہلے چھکے سے کچھ سبق نہیں سیکھا دوسرا گیند اور زیادہ باہر کیا سیم اسی اینگل کے اوپر ترچھا بلہ گھوما بال پھر ایک دفعہ لگی بال پھر وہیں پر جا کر گری جہاں پر پہلے چھیکے کے بعد گری تھی دو چھیکے ہو گئے اس کے بعد پھر اب سوچا کہ نہیں نہیں تھوڑا سا ذرا لینٹ کو چینج کرتے ہیں لینٹ کو چینج کرتے ہیں اب کی بار کوشش کی کہ سٹمپ کی طرف آنے کا کچھ رجحان بنایا جائے لیکن جب تک اس کا رجحان بنتا روحید شرما کا موڈ بن چکا تھا اس دفعہ انہوں نے کلب کیا بال کو مڈ آن کے اوپر سے ایک ٹپا بال باؤنڈری لائن سے باہر چار چھے چھے چار ہو گئے کتنے ہو گئے سولہ اچھا پھر اس کے بعد جناب ایک روحید شرما نے چھکا مارا وہی اپنا لیک سائیڈ کی اوپر جو وہ گھٹنا رکھ کر مارتے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو پتے ہی ہے وہ تو اتنا لمبا مارا کہ بال ہی چھت پر گجا گری اتنا لمبا تھا گھٹنا رکھ کر مارے تھے روحید شرما گھٹنا رکھ کر شوٹ مارنا مطلب اتنا آسان ہوتا نہیں ہے لیکن روحید شرما ایک تو وہ اس بال پر پیس میں رکھا لے کوئی ایک سو پنتالیس کلومیٹرز پر آر کی تھی اوپر سے روحید شرما نے گھٹنا رکھ دیا پھر بال کو لیک سیڈ پر اٹھا بھی دیا میڈل آف دا بیٹ لگی چھت پر ہی گرنی تھی قریب تو گرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ روحید شرما کا سب سے بڑا چھکا تھا اس عور میں چوتھا چھکا ٹاپ ایچ لگا وہ ڈیپ تھرڈ مین کے اوپر سے جا کر چھکا ہو گیا who cares at the end of the day power play میں آپ نے بھائی صاحب جڑ دیئے ایک ہی عور میں 29 رن ٹاپ ایچ ہو کر چھکا ہوا وہ مطلب ultimate دی ایہی دیکھا جائے گا کہ چھکا ہوا آج ہی چھکا ہو گیا تو بھائیہ بھر middle of the bat لگے ٹاپ ایچ لگے جو مرضی لگے بے شک روحید شرما پھوک مار کر گیند کو کسی طریقے سے باؤنڈری سے باہر بھیج دے it doesn't matter ultimately دیکھا جائے گا کہ گیند باؤنڈری لائن سے باہر گئی کے نہیں تو یہ صورتحال ہے مچل سٹار کی ٹھیک تھاک قسم کی کٹائی ہوئی ہے یہ ٹھیک تھاک کا ورڈ بھی چھوٹا ہے seriously روحید شرما اس لیول پر مار رہا ہے اس کو کہ مطلب آپ کو یقین نہیں آتا اور یہ وہی روحید شرما ہے جو ابھی پچھلے میچ تک آپ کو تھوڑا سٹرگل کرتے بے نظر آ رہے تھے چلو پچھلے میچ میں آپ یوں سمجھو کہ روحید شرما نے اپنے آپ کو سلف دیا تھا وہ گاڑی کو سلف دیتی ہے گی والی واس روحید شرما نے پچھلے میچ میں اپنے آپ کو ہلکا سا سلف دیا تھا آسٹریلیا والوں کا جو مچ مارچ کا بیان تھا وہ لڑ گیا ٹیم انڈیا کو یہ میں بتا دوں مچ مارچ نے کہا کہ ہمیں اگلا میچ ہر حال میں جیتنا ہے تو ہمیں اس سے بہتر ٹیم اور کون سی مل سکتی ہے کہ جس کے خلاف جیتا جائے مجھے لگا پرانا بیان ہے کوئی ماں قسم میں سمجھا کہ یہ کوئی پرانی سٹیٹمنٹ مچ مارچ کی میں نے پڑھ لی وہ تو جب میں نے تاریخ دیکھی میں نے کہا ہاں میں نے کہا ان کا تو اگلا میچ انڈیا کے ساتھ ہے یہ اتنا لائٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ٹیم انڈیا کو اب ٹیم انڈیا کا کپتان کون ہے روحید شرما مطلب روحید شرما نے سوچا ہوگا اچھا گرو تم سالے ہم دنیا کو پی لے رہے ہیں تم ہمیں ہلکہ لے رہے ہو تو روحید شرما کا جو تپ کر بیٹنگ کرنا اور اس اگریسیو طریقے سے بیٹنگ کرنا وہ بھائی سب کو سمجھ آتا ہے بھائی دی بے اگلی یہ سٹارکی کا آور ختم ہوا تو اس کے بعد کمنز کا بھی استقبال اسی طریقے سے ہوا ہے چھکے کے ساتھ تو روحید شرما اس پٹیکلر ٹائم میں جب ہم آپ سے ہم کلام ہیں روحید شرما اس ٹائم ہوئے پڑے ہیں مینٹل وہ مار رہے ہیں چھکے پہ چھکا چوکے پہ چوکا اور آج روحید شرما سینٹ علوشیا میں کچھ نیا ہی کرے گا I really hope کے لمبی باری کھیلیں تاکہ مزا آئے وہ جس طرح کیونکہ روحید شرما لمبی باری کھیل جائے پھر ٹینشن نہیں ہوتی کہ بانڈریز نہیں لگیں گی وہ لمبی باری کھیلے گا تو بھائیہ بانڈریز کی لائن لگے گی یہ فر شور چیز ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ روحید بھائیہ سکور کتنا کرتی ہیں کتنی لمبی باری کھیلتی ہیں اور ٹیم انڈیا جس نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے ٹاس ٹیم انڈیا جیتی تھی دیکھو یار شورٹ ٹرم میملی روح سب ہی دیکھا تھا اور ابھی ایک دم سے زین سے نکل گیا وہ چھککے ہی چاہ رہے ہیں ایسے تھے میں کیا کرتا کیا کرتا میں سارا کچھ تو بھول بال گیا چاہے وہیں پڑھی تھنڈی ہوگی ان چھککے چکروں میں میں تو وہی بار بار ریپلے کر کے دیکھ رہا تھا میں کہا یار کیسے کمال وہ ایک سو چالیس پنتالیس کی گین مار رہا ہے سپیڈ سے بال یہ تو انڈیا کی وکیٹ بھی نہیں ہے یہ تو سینٹ لوسیا کی وکیٹ ہے وہاں پر بھی چپٹر کلوز کیا پڑ ہے چلو روید بھائی ایریلی ہوپ کہ آپ ایک لمبی باری کھیلیں اور ہمیں انٹرٹین کریں جس قوالیٹی کے ساتھ آپ نے یہ 29 رن کی ایننگ ایننگ تو نہیں 29 رن کا اوور پیل ہے ایریلی ہوپ کہ اس قسم کے ملٹیپل اوورز ہمیں آگے اسی ایننگز میں دیکھنے کو ملیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھنا اور اگر آپ مجھے انسٹاگرام کے پر فالو کرنا چاہتے ہو تو فالو کر لینا وہاں پر بھی کپ شپ لگتی ہے پیس آؤٹ